ہلو دوستو میں آج کے اس ویڈیو بتانے والا ہوں فون پے کے طرف سے ایک نیو اپ ڈیٹ آیا ہے اس اپ ڈیٹ سے آپ ایک سال کا اسٹیٹمنٹ پی ڈی اپ میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں وہ بھی بڑی آسان طریقے سے تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں اس ویڈیو سے آخر دیکھیں اچھا لگے ویڈیو کو لائک این سیر جرور کریں چلی بھی سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو فون پے آپ کو لاؤگ ان کر لینا ہے اور لاؤگ ان جیسے کریں گے نیچے دیکھیں یہاں بہت سارا آپ کو بٹنس سو کرے گا تو ہیشٹری پر آپ کو کلک کرنا ہے جیسے آپ کلکیں جتنے بھی آپ نے لیندین کیے ہوگ یتنے بھی ٹانجنسن کیے ہوگے وہ یہاں پر آپ کو سو کرے گا ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھنے نیو اپ ڈیٹ آیا ہے یہاں پر دے سکتے ہیں اور download statement کا option یہاں پر سو کرے گا پہلے نہیں تھا اگر آپ کو یہاں download statement کا option سو نہیں کر رہا تو latest update ہے آپ کو سب سے پہلے account کو update کر لینا ہے اپڈیٹ کریں گے تو آپ کو یہ option یہاں پر سو کرے گا اس سے پہلے بتا دوں یہاں پر filter کا option ہے filter پر click کریں گے اور یہاں پر دیکھیں آپ کو جس مہینے کا چاہیے یہاں select کر سکتے ہیں مارس کا چاہیے فروری جنوری دسمبر جو بھی ہے یہاں select کر سکتے ہیں اور اسی کا صرف آپ نکال سکتے ہیں یا پھر یہاں تک category ہے اس پر click کریں گے یہاں بہت سارا category میں جائیں refund ہو گیا money receive ہو گیا recharge bill and payment ہو گیا money stand ہو گیا تو جس کا آپ کو چاہیے صرف اسی click کر کے اسی کا آپ نکال سکتے ہیں چلی میں یہاں سے cancel کر دیتا ہوں اس کو دیکھیں آپ download پر click کریں گے جیسا آپ click کریں گے یہاں پر دو option store کرے گا range ہو گیا finance years ہو گیا اس پر click کریں گے تو یہاں پر دیکھئے آپ 2022-23 کا نکال سکتے ہیں 2021-22 کا نکال سکتے ہیں 2020-21 کا بھی نکال سکتے ہیں پر اس کے لئے آپ کو gmail ID verify کیا ہو ہونا چاہیے اگر آپ کو gmail ID verify کیا ہو نہیں ہے تو آپ مجھے comment کریں میں اس کا ویڈیو بناوں گا کس طرح gmail ID کو verify کیا جاتا چلی میں یہاں پر range پر click کرتا ہوں اور جسا آپ click کریں یہاں دیکھ 30 دن کا نکالنا چاہیے اس پر click کریں گے 90 دن کا چاہیے یا تو پھر آپ کو 365 دن کا نکالنا ہے تو نیچے والا پر click کرنا ہے 300% یہاں select کریں گے یا پھر یہاں پر نکل جائیں گے یا پھر یہاں دیکھ custom date range ہے اس پر click کریں گے یہاں from date select کرنا ہے یہاں پر two date select کریں گے اس پر click کریں گے یہاں سے آپ نکال سکتے ہیں تو میں یہاں بتاؤں گا ایک سال کیسے نکالنا ہے 365 میں click کرتا ہوں اور click کریں گے اور تھوڑا سب کو یہاں پر wait کرنا ہے ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے اور یہ میرا statement جو ہے download ہو چکا view statement پر click کرتے ہیں اور جیسے میں نے click کے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں ایک سال کا statement یہاں پر download ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے بڑے ہی آسان طریقے download کر سکتے ہیں اس کو save کرنا چاہتے ہیں یہاں drive میں save کر سکتے ہیں یا پھر click کریں گے اور یہاں آپ دیکھئے download ٹھیک download پر click کریں گے تو یہ download آپ کا ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہاں پھر share کرنا چاہتے ہیں 3D لٹ پر click کریں گے اور یہاں send file ہے اسے پر click کریں گے اور جیسے آپ click کریں یہاں دے بہت سارا option آپ سے store کرے گا ٹھیک ہے جہاں بھی آپ share کرنا چاہتے ہیں یہاں share کر سکتے ہیں اس طرح سے بڑے ہی آسان طریقے سے ایک سال کا statement PDF میں download کر سکتے ہیں next video کی stoppin آپ مجھے comment کریں میں اس کے بارے ویڈیو بناؤں گا اور یہ ویڈیو کا حصہ لگا آپ ضرور باتے ویڈیو اچھا لگتے ویڈیو کو لائک کیجئے share کیجئے اور اسی طرح ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں ہمارے چینل کو subscribe کیجئے چلی پھر ملتے ہیں next video میں خدا حافظ